میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم سورة الانفال رکو نمبر دس کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الانفال میں اللہ تعالی نے قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے سورة الانفال میں قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گریفتار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں انعیت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے سوال نمبر دو سورة الانفال میں اللہ تعالی نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا جواب گئے کہ سورة الانفال میں اللہ تعالی نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں مومنین سے درجزیل باتیں ارشاد فرمائیں جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑے اور جن لوگوں نے ان کی مدد و نصرت کی وہ سب آپس میں دوست ہیں جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں وہ تمہارے دوست نہیں اگر یہ لوگ کفار کے مقابلے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور پھر ہجرت بھی کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوئے تو وہ بھی تمہارے دوست ہیں سوال نمبر تین ترجمہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور یہی سچے مومن ہیں سوال نمبر چار مندرجہ العبارات کا مفہوم بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَوَ وَنَصَرُوا أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی سچے مومن ہیں عزیز صلی اللہ علیہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ ہم صورت الانفعال کے آخری رکوع نمبر دس کے مشکی سوالات اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات بھی پڑھ لیے اگلے لیکچر سے انشاءاللہ احادیث کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ